اسلام علیکم آج کے بلوگ پہ چلتے ہیں پہلی خبر تو یہ ہے کہ شاید خاکان عباسی کے کل کی تاریخ میں وارن گرفتاری جاری ہو چکے ہیں ان کو گرفتار کیا یا نہیں کیا یہ تو مجھے علم نہیں لیکن وارن جاری ہو چکے ہیں اگر میرے سے مخلص مشورہ مانگے تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے اس وقت گرفتار نہ کرنا بجا یہ نہیں ہے کہ نون لیگ سے مجھے کوئی محبت ہے ہیں نون لیگیوں سے کوئی محبت ہے مسئلہ صرف اتنا ہے اس وقت حالات یہ ہیں کہ تمام صوبے اپنے قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں ظاہر ہے مائنر آفینس وانوں کو کر رہے ہوں گے لیکن کیونکہ اس وقت اتنی تیزی سے ڈیزیز پھیل سکتی ہے ہمارے قید خانوں میں کہ ان کو رہا کیا جا رہا ہے اور ٹھیک ہے شاید خاکان عباسی کو کوئی بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا علیدہ رکھا جائے گا لیکن پھر بھی خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو آپ نے پوری دنیا میں یہ نیک نامی کمانی کی ہوئے ہیں کہ اس ملک میں ایکس پرائیم نیسٹر بھی سیف نہیں ہے پہلے ہی ہمیں گورنر مروات چکی ہیں اور اس وقت تو کوئی فلائٹ رسک بھی نہیں ہے مطلب کوئی فلائٹ چالی نہیں رہی تو شاید خاکان عباسی نے بھاگ کے جانا کہا ہے یہ مسئلہ سورٹ ہونے دیں اس کے بعد شاک سے جس کو آپ نے اندر کرنا ہے اندر کر لینا دوسری خبر یہ ہے کہ فیصلہ باد کے کورنٹین کی ایک ویڈیو جو کہ بہت وائرل ہوئی ہوئی ہے آپ کی نظروں سے ضرور گزر گئی ہوگی جس میں سے کورنٹین کے اندر سے انتظامیاں باہر علا حکام کو بتا رہی ہے کہ ہم بڑے تانگ ہیں یہاں پر لوگ بار بار عجیب سی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بندہ ہی وہاں پر سوریل ہے دوسرا جگت تو خیر ظاہر ہے سور کے ساتھ لازم و ملزوم ہے وہ پیکنج ہی ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے یہاں پر نہیں ہوتا اور ایسے موقعوں پہ بھی ایسے زندہ دل ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عدہ اور کتھی تو ہونی چاہیے نا ساتھ میں تو لائل پوریو چکے رکھو تیسری چیز خبر بھی نہیں ہے سکینڈل بھی نہیں ہے بلکہ صرف ایک خدشہ ہے لیکن ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے ابھی اس کو انشور نہ کیا تو کل کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور وہ خدشہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان آرڈر کر رہا ہے چائنہ سے اور دیگر ممالک سے ایکوپمنٹ اور ڈاکٹرز کی سیفٹی کیٹس وغیرہ اس میں اگر ہمارے یہاں پہ جو بھی بابو لوگ ڈیل کر رہے ہیں یا جو بھی کوئی میڈل من ہیں یا جیسے بھی ہے اگر کہیں پہ انہوں نے نوٹ بنانے کی کوشش کی اور باہر سے میڈیکل گریڈ کے بجائے انڈسٹریل گریڈ سامان مگوا لیا جو کہ سستہ بھی بہت ہوتا ہے اور کوالٹی بھی ویسی نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ امیجن کریں کہ اگر ہمارے ڈاکٹرز ہی سیف نہ ہوئے اور اگر کہیں وہی بیمار پڑ گئے برے ایکوپمنٹ کی وجہ سے تو پھر ہم کہاں پر جائیں گے تو اس لیے اس وقت حکومت کے لیے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس کو مد نظر رکھ کر انشور کریں کہ جتنا سمان ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ میڈیکل گریڈ ہے وہ انڈسٹریل گریڈ نہیں ہے پھر یہ کہ آج کل اکثر کومنٹس آتے ہیں کہ تم آ کے موت کا منظر دکھا کے چلے جاتے ہو پوزیٹیف چیزیں بزدار صاحب بہت ایکٹیف نظر آ رہے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور جو ان کے پاس تھوڑے سے ریسورسز ہیں ان کو فلی یوٹلائز کرتے نظر آ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے دوسرا یہ کہ اگر پوزیٹیف نیوز کی بات ہوگی تو سندھ حکومت تو خیر بہت مارجن سے تمام صوبوں کو اور یہاں تک کہ فیڈرل کو بھی کاٹ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل ایک تو جو کچھ اناؤنس کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کا ابھی تک سسٹم اگزیٹلی سمجھ نہیں آ سکا کہ وہ کیسے ہوگا دوسرا یہ کہ فیلحال فیڈرل گورنمنٹ نے جو کچھ اناؤنس کیا ہے وہ ایک مہینے کے لیے اس سے آگے وہ نہیں دیکھ رہے جبکہ سندھ حکومت نے تو کہا ہے کہ جتنے ابھی مہینے یہ چلے گا چھے ہزار روپے ہم تو اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں تو جتنی تعریف کی جائے پیورنس پارٹی کی اس موقع پہ وہ کم ہے ایک چیز مسئلہ جو کہ تمام صوبائی اور فیڈرل حکومت کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے موقع پہ تمام لوگوں سے آئی ڈی کارڈز مانگ رہے ہیں اب وہ ٹھیک ہے ریکڈ کیپنگ کے لیے بڑا ضروری ہے لیکن وہ ریکڈ وہ لیبر کے دفتروں سے بھی اور جگہوں سے بھی ایک واہر ہو سکتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ایک اندازے کے مطابق ایک کروڑ لوگوں کے پاس آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں اس میں ظاہر ہے خانہ بدوش بھی شامل ہے اس میں شاید کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ کوئی الیگل کہیں اور سے امیگرنٹس ٹائپ آ کے یہاں پہ رہ رہے ہوں گے اور وہ یہ ہے کہ اب ایسے لوگوں کو اگر پیسے نہیں بھی دیے جا سکتے ویسے تو کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا چاہیے لیکن اگر نہیں بھی دیے جا سکتے تو کم از کم راشن ان کو بھی ملنا چاہیے کھانا ان کو بھی ملنا چاہیے کیونکہ وہ تو مطلب آپ نے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو اور آپ جیل میں کیوں نہ ہو کھانے کی ذمہ داری تو بہرور ریاست کی ہے اگلی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ایک بہت بڑا فنڈ اناؤنس کرنے والے ہیں ان چھتر ملکوں کے لیے جن کو فینینشلی سب سے زیادہ ڈاز لگی ہے اس وائرس کی وجہ سے ظاہر ہے پاکستان بھی ان چھتر ملکوں میں سے ہے دوسرا یہ کہ اس فنڈ کے علاوہ ہم نے جو قسط دینی ہوتی ہے وہ بھی شاید کچھ عرصے کے لیے شاید ہمیں نہ دینی پڑے وہ ہمیں اس کی چھوٹ دے دے تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے ذرا خیال کرنا ہے کہ جتنا عرصہ یہ معاملات چلتے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کو ماں پین کی گلیں نکڑنی ایک اور چیز اس وقت بہت جو مارکٹ میں گرم ہے وہ یہ ہے کہ کنسپیرسی تھیریز کہ یہ بیسیکلی کوئی امریکہ اور چائنہ کی کوئی کیمیکل بائیولوجکل وارفیر ہے یہاں یہ پیپر منی کو نکالنے کا طریقہ ہے اس کے بعد چپس انسٹال ہوں گی اور یہ وائرس کے تھرور یہ ہوگا وہ ہوگا میں یہ بحث ہی نہیں کر رہا کہ یہ کنسپیرسی تھیریز غلط ہے یہ ٹھیک ہوں گی ان میں سے کوئی ایک ٹھیک ہوگی ہوں سکتا ہے یہ ساری کی ساری ٹھیک ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پاس کوئی علاج نہیں ہے اس کا سوائے اس کے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں ہم بیسے کریں اگر وہ کہہ رہے ہیں گھبراؤ تو ہم گھبر آ رہے ہیں اگر وہ کہیں گے کہ آپ گھبرانا چھوڑ دو تو ہم گھبرانا چھوڑ دیں گے بات یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے جی نورمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی سی سیکشن نہیں ہوگا ہو سکتا ہے وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے کہہ رہا ہے کیونکہ تھوڑے ٹائم میں سی سیکشن اور سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ نوٹ بنانے کے لیے کہہ رہا ہے کیونکہ ریٹ میں بہت زیادہ فرق ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو بحث نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم ڈاکٹر نہیں ہے ہمیں نہیں پتا وہ ہمیں ڈرا رہا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں اور کیا کریں آنکالیجس کے پاس چلے جاؤ وہ کہتے ہیں جی کینسر پیشنٹ کو کیمو کرواؤ اب اگر تو آپ افورڈ ہی نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے اگر افورڈ کرتے ہو تو دیگارڈلیس کے چاہے اس سے اس کی طبیعت مزید بگڑ جانی ہو اس کے ٹھیک ہونے کا چانس ہی کوئی نہیں ہے وہ صرف اپنا مال بنانے کے لیے یا آپ کے پیشنٹ کی چاہے طبیعت اور دل خراب کر رہے ہیں وہ کہتا ہے تو ہم کروا لیتے ہیں گاڑی اگر آپ ٹھیک کروانے چاہتے ہیں تو میکینک اگر تو اس کا موڈ ہے دیاری لگانے کا تو آپ نہیں بچا سکتے انٹل اور انلس آپ کو خود گاڑی ٹھیک کرنی آتی ہے اب ہمارے ملک میں پڑے لکھے لوگ ہی نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے تو اب وہ ٹھیک ہے کہ جی وہ آپ کو خوف دکھا کے تو آپ کو ویکسین بیچیں گے فلانا کریں گے بس ٹھیک ہے وہ خوف دکھائیں گے تو ہم خوف زدہ ہو جائیں گے وہ جو بھی چیز ہمیں بیچیں گے ہم غرید لیں گے یہ جو وہ ہے نا کہ ہم نے سمجھ لی ہے سب سمجھ آگئی ہمیں کہ یہ کنسپیریسی تھی اور ہم نے ڈی بانک کر لی ہے فائدہ کیا ہم کچھ کر لی نہیں سکتے ابھی بہت سال لگیں گے ہمیں اپنی قوم بناتے ہوئے اور قابلیت آخر میں میں ایک احتشام الحق صاحب کا سوال انکلوڈ کروں گا آپ لوگ کو مزیدار سوال یا کوئی کومنٹ ہوں تو وہ شیئر کیا کریں ان کو بھی آہستہ آہستہ اس کا حصہ بنائیں گے احتشام الحق نے کہا ہے کہ جی کیا بجاہ ہے کہ ہمیں جانوروں سے اتنا پیار کیوں ہے اب ایک کرونا ٹائگر فورس بھی بن گئی ہے تو ہم کبھی ڈالفن فورس کرونا ٹائگر فورس اور نواز شریف کے شیر اور عمران خان کے ٹائگر یہ ہم اتنا کیوں جانوروں کو وہ کر لیتے ہیں تو وہ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی سمیت میرے زیادہ تر لوگ ایسی ہیں جن کو کوئی اپنے گھر میں چھچندر بھی نہ رکھے تو جب کوئی ان کو بڑا جانور بنا دیتا ہے کوئی ٹائگر کوئی شیر تو اس کے بعد وہ بہت دل لگا کے کام کرتے ہیں اسی لیے وہ پھر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والا ایلمنٹ بھی آ جاتا ہے بلکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے انٹرویو دینے آتا ہے نوکری کے لیے تو بعد میں ہوتا ہے کہ اس کو بیس ہزار پر رکھ لو تو وہ آپ پس میں ڈیریکٹری مشورہ کرتے ہیں بیس ہزار پر کون آئے گا نوکری پر بہت کم پیسے تو وہ کہتے ہیں نی 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 بیس ہزار پر رکھ لو تو انہوں کو کہ تو آج تو کانٹنٹ ہیڈ تو وہ ڈیزگنیشن کے چکر میں بندہ تھوڑی تن خواہ پہ بھی آ جاتا ہے تو یہ میرے خیال میں سین ہے کہ ہم اس کی وجہ سے بڑے بڑے جانوروں کے نام رکھتے ہیں بہت ساری باتیں رہے گئیں لیکن پھر وہ مسئلہ لمبا ہو جاتا ہے ہمیشہ بلوگ پر آئی جی ٹی وی پہ نہیں چڑھتا تو کل ملتے ہیں باقی چیزوں کے لیے باقی چیزوں کے لیے موسیقی